صحیفے اترنے سے پہلے اور نبیوں کے نزول کے بعد ہاتھ سے گرے ہوئے نوالوں کی طرح ہمیں کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا رہا اس درمیان آنکھوں کے نیچے ہم نے اپنے ہاتھ رکھے کہ وہ پاؤں پر نہ گر پڑیں اور کانچ کا اعتبار جاتا رہے مجھے آگ سے لکھ اور پانی سے اگا مٹی کے ساتھ انصاف میں خود کروں گی وہ تو قدم قدم کانٹوں کی باڑ تک خود چل کر گئے آگ پہناوا کرتے تھے جو لوگ اور جو اکیلا تھا اس نے سرگوشی ایجاد کی اور جس نے قبیلہ چاہا اس نے چیخیں بنائیں اور رات کے پرندوں میں بانٹ دیں پردیسی ہوئے ہاتھ کونجیں پکڑتے رہ گئے ہوا کا بچھونا جدائی کی انگلیوں نے بنا اور محبت کرنے والے دل نے سمیٹا کیا پاؤں جوتوں کے لیے بنے تھے یا منزلوں کے لیے پھر تھکن نے کس کے پاؤں توڑے اور کون اصیر کیا کہ اس سے جوتوں کی قیمت پوچھے اور انسانوں کے باؤ بتائے پھر اعتبار نے کس کے ٹکنے کاٹے کہ وہ آسمان سمیت زمین پر آ رہے خداوند بیل قبیلے کے لوگ گوشت کھانا کب سی کھے جب ان کے موں کو خون اور دل کو خوف خدا لگ گیا پھر اس کے بعد وہ سر نہ اٹھا سکے آزادی صرف ایک تھنڈی سانس تھی مقدور پر اور غلامی اور عمر پر کی روٹیاں موسیقی